اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام سیکھنے کے لیے مولانا تارک جمیل کے ساتھ بیٹھا یہ بچہ پاکستان کے کس انتہائی معروف اداکار کا بیٹا ہے گلی گلی محلے محلے اسلام کی عظمت اور سر بلندی کے لیے پھرنے والے فرزان دانے اسلام کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ خود کو تو اسلام کے مطابق ڈالیں ہی مگر ساتھ ہی عوام الناس میں بھی اسلامی شعور پیدا کرنے کے لیے حتی علمکان کوششیں کریں اور نہ صرف بڑوں بڑوں بلکہ بچوں میں بھی کھا لیا جاتا ہے اسلامی اقدار کو اجاگر کریں اور انہیں مستقبل میں اسلام کی خدمت کے لیے تیار کریں کہا جاتا ہے کہ یا بچوں کے دماغ میں اگر ان کے بچمن میں ہی کوئی بات ڈال دیں بٹھانے کی کوشش کریں گے تو نہ وہ صرف انہیں یاد رہے گی بلکہ ان کی فطرت ثانیہ بھی بن جائے گی برے سگیر اور بالخصوص پاکستان میں والدین اپنے بچوں کو مساجد اور مدارس میں دین اسلام اور قرآن حکیم سیکھنے کے لیے بیجا کرتے ہیں آپ امیر ہوں تو مولوی صاحب کو گھر میں بلکہ وست طبقے میں عادت یہ ہوتی ہے کہ صبح میں بچوں کے سکول جانے سے پہلے انہیں مسجد بیجا جاتا ہے یا فیس سکول سے چھٹی کے بعد شام میں بعد نماز اثر و دین کا بنیادی علم سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں یقیناً یہ روح پرور محول آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب خوبصورت ننے خول چہروں پر معصومیت کا نور لیے اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک گود میں لے کر ایک مخصوص انداز میں ہلتے ہوئے اپنا سب کے یاد کرتے ہیں تو دل کس قدر سرشار ہوتا ہے اور ان پر بے پناہ پیار بھی آتا ہے زیل میں معروف سکالر مولانا تارک جمیل کی ایک ایسی ہی تصویر ہم اپنے کائرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں وہ جو سات بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک معروف پاکستانی اداکار کمیڈین افتخار تھاکر کا بیٹا براجمان ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستان کے پاکستان کے بار ہر مسلمان کا بچے حافظ قرآن ہو اور اپنی بھی زندگی سواریں اور اپنے والدین کی بھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں